بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹابک ہے رسول خدا نے مولا کائنات کو یمن میں کیوں بھیجا جبکہ رسول خدا حجت الویدہ کے لئے جانے والے تھے رسول خدا نے خالد بن ولید کو اہل یمن کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دے ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی روانہ کیا جن میں براہ بن آزب بھی تھے خالد چھے مہینے وہاں رہے اور ایک شخص کو بھی مسلمان نہ کر سکے رسول خدا کو بہت ملال ہوا پھر مولا کائنات کو طلب فرما کر حکم دیا کہ یمن کی طرف جاؤ اور خالد کو ان کے لیش کر کے ساتھ واپس بھیج دو اور اگر خالد کے ساتھیوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو روک لینا براہ بن آزب جو ہیں مولا کائنات کے پاس ٹھہر گئے تھے جب اہل یمن کو یہ اطلاح ہوئی کہ خالد اور ان کے ہمراہی واپس جا رہے ہیں اور مولا کائنات ایک دائی اور مبلغ کی حصے سے آئے ہیں تو وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے مولا علیہ السلام نے نماز صبح سے فارع ہو کر ان کے ہاں گئے اور رسول خدا کا ایک خد جو علیہ ایمن کے نام تھا پڑھ کر سنایا اس کے بعد اسلام کے محسن پر ایک خدبہ دیا اس کا اثر یہ ہوا جو لوگ خالد کی چھے ماہ کی تبلیغ سے تھس سے مس نہ ہوئے تھے اسلام کی خوبیوں کے معترف ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے تمام قبلہ حمدان ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا مولا کائنات نے رسول خدا کو قبلہ حمدان کے اسلام دانے کی تلع دی تو رسول خدا نے سجدہ شکر بجال ہے اور تین مرتبہ فرمایا السلام علیہ حمدان حمدان پر میرا سلام جنگ سفین میں یہ قبیلہ حمدان مولا کائنات کا بازو شمشیر زن تھا اور آپ نے ان کی جان افسانیوں اور مارکہ رائیوں کو دیکھ کر فرمایا تھا اگر میں جنت کے دروازے کا دربان ہوتا تو قبلہ حمدان سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس کے بعد قبلہ حمدان کے اسلام لانے کے بعد یمن میں اسلام کی ترقی اور فروغ کی رائیں کھل گئیں اس سے پہلے بھی رسول خدا نے جب اس واقعے سے پہلے رسول خدا نے جو ہے مولا کائنات کو مہجروں کا سردار بنا کر قبیلہ بنی زبیدہ کی طرف بھیجا تھا اور خالد بن ولید کو عرب کے گروہ کا امیر بنا کر قبیلہ جفی کی طرف فرمانے کی اور تاقیت کر دی تھی کہ جہاں امیر المومین کے لشکر سے ملاقات ہو جائے بن سعید بن علاس کو مولا کائنات کے لشکر کا ہراول مقرر گیا اور خالد نے خود بھی ابو موسیٰ عشق کو اپنا ہراول قرار دیا خالد بن سعید یہ مولا کائنات کا بہت چانے والا تھا اور خالد بن ولید کے بارے میں تو ابھی جانتے ہیں مولا کائنات نے مال غنیمت میں سے کنیز کو اپنے پاس روگ لیا تو خالد بن ولید چونکہ مولا کائنات سے سخت اداوت تھی اس لئے بریدہ سلمی کو رسول خدا کی جانب بیجا اور شکایت کی کہ مولا نے مال غنیمت میں خیانت کیے رسول خدا نے سلمہ برید سے فرمایا وائے ہو تجھ پر کہ تُو منافق ہو گیا ہے یاد رکھ مال غنیمت میں سے علی کے لئے ہر شئے حلال ہے جس طرح میرے واسطے حلال ہے اور علی ابن عبی طالب تیرے واسطے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور ہر شخص کے بعد میری امت کے لئے بہتر ہیں دوسرا واقعہ جو مولا کائنات کے یمن جانے پر تھا کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کسی جنگ نہ کرنا جب تک کہ اس کو اسلام کی دعوت نہ دو اور رسول خدا نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور فرمایا خداوند اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو حق کے ساتھ گویا فرما تو اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میری جانے اس کے بعد پھر کبھی کسی دو شخص کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا مولا کائنات نے فرمایا اس کے بعد مولا نے فرمایا جب اغبہ افیق کی چوڑی پر پہنچا تو بلند آواز سے کہنا اے درختوں پھرکتروں اور زمینوں رسول خدا نے تم کو اسلام کیا مولا علیہ وآلہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور جب افیق کی پاڑی پر پہنچا اور شہر یمن کے قریب آیا میں نے دیکھا کہ اہل یمن اپنے نیزے سیدھے کی ہوئے کمانے ہمائل کی ہوئے تلوار کھیچ ہوئے میرے حلاق کرنے کے ارادے سے آئیں تو میں نے بہاواز بلند جو کچھ رسول خدا نے فرمایا تھا کہا تو کوئی درخت پتر ڈھیلا اور کوئی قطع زمین ایسا نہ تھا جس کو لرزہ نہ ہوا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر سلام ہو جب اہل یمن نے یہ حال مشاہدہ کیا تو ان کے پیر زانوں کامنے لگے اور ہتیار ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور اطاعت کے ساتھ میرے پاس آئے تو میں نے ان کی اصلاح کی اور واپس آئے مولا کائنات جب یمن سے واپس آئے تو رسول خدا کے لئے چار گھوڑے حدیعے کے طور پر لائے رسول خدا نے فرمایا گھوڑوں کی صفتیں بیان کرو مولا علیہ علیہ نے ارس کی کہ ان کے رنگ مختلف ہیں پیغمبر نے فرمایا ان میں کون سا گھوڑا ایسا ہے جس کے رنگ میں سفیدی ہو ارس کی ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ہے جس کے جسم پر سفیدی بھی ہے تو رسول خدا نے فرمایا گا اس کو میرے واسطے رہنے دو مولا کائنات نے ارس کی دو گھوڑے کھرے سرخ ہیں اور سفیدی بھی رکھتے ہیں رسول خدا نے فرمایا گا وہ دونوں حسن اور سین کو دے دو پھر مولا کائنات نے ایک گھوڑا ایک رنگ سیاہ ہے حضرت نے فرمایا اس کو فروق کر کے اس کی قیمت اپنے لحیال پر خرچ کرو کیونکہ گھوڑوں کی سادت ان کی پیشانی ان کے چاروں ہاتھ و پیروں کی سفیدی میں ہوتا ہے اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد